اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوڈنٹس میں ہوں تیخہ راشمی آپ دیکھ رہو میرے چینل می آن لائن سٹوڈنٹس گیارویں کلاس ایچ ایس سی ون فیڈرل بورڈ ویری امپورٹنٹ ویڈیو آپ کے لیے ہے موڈل پیپر جاری کی ہیں بورڈ نے ایک موڈل پیپر پہلے آیا تھا اس کا سلوشن دے دیا گیا ہے اور اس سے پہلے جو پچیس فروی کو یہ موڈل پیپر سیکنڈ سیٹ بھی آ گیا ہے یہ دو موڈل پیپر کیوں جاری کی ہیں پہلے انسال آیا تھا پھر اس کا سلوشن بھی آیا ہے اور یہ سیکنڈ سیٹ بھی کیوں جاری کیا ہے آپ کو پورا میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ بورڈ کا کیا مقصد ہے یہ یوزلس نہیں ہے بورڈ نے بڑی آپ کی ہلپ کی ہے یہ فیڈرل بورڈ کا ہی یہ صرف ایفورڈ ہے کہ انہوں نے پہلے انسال موڈل پیپر جاری کیا پھر اس کا سلوشن بھی دے دیا خود ہی اور ساتھ میں سیکنڈ سیٹ آف موڈل پیپر بھی جاری کر دیا ہے یہ جو میرا آپ کے سامنے سکرین پر کھولا ہوا ہے یہ ایچ ایس ایس ای ون یہ موڈل پیپر پہلے جاری ہوا تھا میں آلیڈی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں لیکن اب اس کا سلوشن آ گیا ہے یہ دیکھیں آپ پہلا کویسٹن ایک تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے مارس ایم سی کیوز سیونٹین مارس کے ہوں گے ٹوانٹی فائی منٹس میں آپ نے یہ کرنے ہوں گے تو ٹوانٹی سیونٹین جو ہے وہی سیونٹین ہی ایم سی کیوز ہوں گے تو سیونٹین ایم سی کیوز جو ہیں ایک نمبر کے ایک ہے ٹھیک ہے سیونٹین ایم سی کیوز ہیں یہ انسال تھا اور ابھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ سالو ہے یہ انسال ہے آپ دیکھیں یہ انسال ہے اور اس کا سلوشن یہاں گیون ہے یہ یہ سولو ہے اور یہ اس کا سلوشن ہے یہ دیکھیں پہلا question کیا تھا آپ کا پہلا تھا آپ کا each part carries one mask which one of the following is the dimensional quantity dimensional quantity counts یہ ہے stress strain energy یا surface area تو آپ کو پتا ہے اس کا جو answer ہے وہ کیا ہے strain d is the right answer strain انہوں نے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ کون سا ہے اور ساتھ میں یہ d بھی لکھ دیا اور ساتھ میں اس کا آپ کو پورا یہ d strain یہ right answer ہے میں آپ پورے سارے نہیں پڑھوں گا میں نے آپ کے ایک example دے دیئے mcqs sorry solve ہیں یہ sorry unsolve سے پہلے میں نے share کیا تھا آپ request بھی کر رہے تھے کہ آپ اس کو solve کروا دیں تو میرے سے پہلے board نے خود ہی جو ہے وہ solve کروا دیئے اچھا board کے solution کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ کیا ہے میں solve کروں کوئی بھی teacher solve کروائے گا وہ اپنے حساب سے solve کروائے گا board نے paper check کرنے ہیں board نے یہ solution اس لیے آپ کو دیا ہے کہ ایک آپ کے سامنے standard set ہو جائے parameter set ہو جائے کہ آپ نے science میں آپ کو پتا ہے to the point لکھا جاتا ہے نہ زیادہ لکھا جائے نہ کم لکھا جائے بہت زیادہ لکھیں گے تو time management نہیں ہوگی اور بہت کم لکھیں گے تو requirement پوری نہیں ہوگی تو یہ board نے خود solve model paper آپ کے ساتھ share کیا ہے یہ unsolve تھا اور اس کا یہ solution دیا گیا ہے تو یہ solution آپ ضرور چیک کریں کہ کس طریقے سے انہوں نے solve کیا ہے اسی طریقے سے آپ نے بھی solve کرنا ہے for example question number two تھا application of the moment due to a force یہ question یہ دیکھیں یہاں پہ بھی یہیں تھا list application of the moment due to a force یہ total 14 parts آپ نے کرنے تھے اور ہر question کے جو ہے وہ 3 marks تھے 14 آپ نے کرنے تھے out of 15 دیکھیں 14 آپ نے total question کرنے تھے out of 15 اس میں صرف جو ہے وہ out of 15 نہیں out of 20 out of 20 آپ نے 14 question کرنے تھے کافی ساری آپ کے سامنے وہ گجیش ہے تو اچھا یہ ہے بھی combine سب سے بڑی بات یہ ہے سب سے بڑا فائدہ آپ کی یہ ہوا سیکشن بی کے اندر پہلے ایک pattern آتا تھا جس میں numerical کا الہدہ portion ہوتا تھا تو یہ جو second set آیا ہے اس کے اندر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ second set میں بھی mcqs اسی طریقے سے ہیں تو pattern میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی یہ 17 ہی mcqs ہیں اور section جو section بھی ہے اس میں 14 question ہی کرنے ہے out of 20 ہی ہیں بالکل ایسا ہی ہے کوئی pattern میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو یہ board نے خود دو آپ کے سامنے model paper جاری کی ہے ایک یہ model paper اس کا یہ model paper unsolve تھا اس کا یہ solution دے دیا گیا یہ solve model paper آپ ضرور چیک کریں کہ آپ نے اس طریقے سے اس کو solve کرنا ہے کہ نہ بہت زیادہ لکھنا ہے نہ بہت کم لکھنا ہے fsc کے بچوں کے لیے ویسے بھی آپ mature ہوتے ہو آپ کو صرف guideline کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ board نے آپ کے سامنے solve model paper جاری کر دیا ہے fsc part 1 very very important video ہے ہماری کوشش ہے کہ آپ کے ساتھ رینمائی کرتے رہیں تو یہ model paper بالکل آپ کے لیے very very helpful ہے یہ ایک قسم کا guest paper بھی ہے تو guest paper کیوں ہے یہ selected question ہے جو board نے خود select کیے تھے اور اس کا آپ کو solution بھی دے دیا گیا تو یہ solve guest paper کا نام اس کو آپ دے سکتے ہو solve model paper بھی کہہ سکتے ہو اور آپ کے لیے ایک guideline بھی ہے بہت زبادست effort ہے board کی طرف سے ہم appreciate کرتے ہیں اور تمام boards کو follow کرنا چاہیے اس طرح کی effort کرنی چاہیے یہ جو department ہے federal board کا appreciatable ہے بڑی effort کر رہے ہیں اللہ کرے تمام boards اسی طریقے سے اپنے students کو facilitate کریں تمام boards کو follow کرنا چاہیے federal board کو تو federal board نے نہ صرف ایک model paper بلکہ دو model paper آپ کے ساتھ share کی ہیں دونوں model paper جو ہے وہ آپ کے لیے بڑی guideline ہے آپ کے لیے بڑے helpful ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان model paper کے اندر سے پورے دونوں کے دونوں model paper solve کر لیں اگر آپ یہ دونوں model paper solve کر لیتے ہو تو انشاءاللہ آپ کا 100% paper بھی ہو سکتا ہے اور یہ دیکھیں جیسے یہ for example یہ section b کو آپ لیں تو ایک آپ کو important جو topics ہیں وہ آپ کے سامنے آگئے کہ important topic counts ہیں important chapter counts ہیں کس chapter سے کتنا question paper بنتا ہے آپ کے لیے بڑی guideline ہے numerical کا علیہ دہ portion نہیں ہے آپ total 22 20 questions ہیں شارٹ جنس میں سے آپ نے 14 کرنے ہیں تو آپ چاہو تو skip کر سکتے ہو numerical کو چاہے تو آپ question کو skip کر سکتے ہو آپ کے لیے یہ بھی بڑی سہولت ہے section c جو ہے total 2 question آپ نے کرنے ہیں 3 میں سے 3 question آپ کو given ہوں گے جس میں سے آپ نے 2 کرنے لیکن 2 تب ہوں گے جب آپ اس کے پورے 3 part کرو گے 3 3 parts ہوں گے آپ کے اور number بھی divided ہے کہ کس جو number کس طریقے سے divide کیے گئے 13 number کا ایک question ہے تو آپ کو 13 جو marks ہیں وہ بھی divide کر کے بتا دیئے گئے کہ آپ نے a b c اس کے میں part ہے a part 6 کا ہے b part 4 کا ہے اور c part 3 کا ہے تو تینوں question میں ایسا ہی ہے تو تین تین parts ہوں گے اچھا یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ یہ اب یہ دیکھیں جو question number 5 ہے اس میں پہلا part 6 کا ہے دوسرا part 3 کا ہے اور جو تیسرا part ہے section c 4 کا ہے اور جو پہلا question تھا اس میں section c 3 کا تھا تو total 13 marks ہوں گے تو question کے لیاس سے ان کی division ہو سکتی ہے تو یہ تھا آپ کے لیے ایک model paper ایک solve model paper اور ایک guest paper ویڈیو کے description میں اس کا لنک موجود ہے آپ وہاں سے خود اس کو download کر سکتے ہیں دیکھتے رہی گا like کیجئے گا اگر آپ کے لیے یہ ویڈیو helpful ہے تو دوسروں تک پہنچائیں share کریں تاکہ ہم آپ کو board exam تک آپ کی رینمائی کرتے رہیں اللہ حافظ